بہت پیارا بہت نازمال عمل ہے سب بہنیں بھی کر سکتے ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بہنیں اپنے ہسپرنٹ کے لئے کر سکتے ہیں شوہروں کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں جائز کام کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکمیں اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ ناؤزویلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزبڑ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک دلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی اس کی طاقت ہے اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نصیب کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگیں وہ وظیفے کی کرنے کے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نہ تک ہوا مطلب کے لئے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان برمترین ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر ہوں آج میں تسخیریں جو ہیں پیاروں کا ہمار بتانے لگوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ مطلب کی بہت بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی وہ بات پہلے وہ چیت ہے اور ایک دن سے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگے یا آپ کسی کوئی بات اس کو بری لگیا یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور غلط کام کے لئے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے کہوں گے جو پہ نقصان ہوگا طریقہ عمل یہ ہے جمعے رات والے دن آپ نے یہ موشی ہو کرنا ہے سب سے پہلے افل غسل کیجئے گا غسل کے بعد بھی غسل کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے بھلا ملانے اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا برک بیٹھ کر آفل کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہیں اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفی کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے پر آپ دم کریں گے پانی کے پر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نے پینے کو پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل دین دن کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک قیمت ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پان دن میں سات دن انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ یہ سچی لگن ہے اس بھرت کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل سات پڑھ کے آپ نے یہ بھرت کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبہ ناؤس میلہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کے کلام کو پکار نہ لے جائے یہ گناہ بلکہ آپ تو اقل رکھ کے مضبوط ہی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہے وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کے بیوی ناراض ہے وہ بھی تو اقل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اقل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیا یہ بہن آپ کے پر جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پر دیپینڈ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ